ریاسی میں کل ہوئے ٹیرر اٹیک کے خلاف جمہو پورا جمہو سڑک پہ ہے گھسے اور گھم کا اظہار کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو یہ مختلف سنستاؤں کے لوگ ہیں جس میں وی ایش پی ہے درما پرسٹ ہیں یا باقی سنستائیں ہیں ان کے لوگ جو ہیں یہاں پہ سراپا ایک جاج ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں پرس کلپ کے سامنے اور آتنگوہ کے خلاف کڑے سے کڑے جو ہے ایکشن کی مانگ کر رہے ہیں وی ایش پی کے جو جمہو کشمیر پریزیڈن ہے راجیش گفتہ جی سر کیا لگتا ہے آپ کو کیوں یہ پھر اٹیک ہوا ہے بہت سالوں کے بعد جمہو میں اور وہ بھی یاتری بس میں کیا کہیں دیکھئے یہ ایسا لگتا ہے کہ آتنگوہدیوں کی ایک سوچی سمجھے رانیتی تھی اور جیسے کہ بھارت کی چھوی پورے وش میں ایسے سمجھے پر خراب کرنا جبکہ ایک راشتروادی سوچ کی سرکار وہاں پر شپت لے رہی تھی اور کہیں نہ کہیں اس کو کچھ ستھانیے سماج کا سمرتھن زور پراب تھا تاکہ جس سے یہ ایسی گھٹنا ہوئی ہے کیونکہ جو ہمارے ستھانیے کارے کرتا ہیں ان کی طرف سے جو سوچنائیں آئی ہیں اور جو اس وقت گھٹنا کا ویورن انہوں نے دیا ہے اس سے ہمیں ایسا لگتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپیشلی ریاسی رجوری اور پنچ کے پہاڑی علاقے ہیں ان میں ایک بہت بڑے کامبنگ آپریشن کی ضرورت ہے اور جس میں کہ کسی کو بھی بخشا نہ جائے جو اتنکوادی ہو یا اتنکواد کا سمرتھک ہو اس طرح کی گھٹناوں کی پرنراویتی نہیں ہونی چاہیے ہم یہ سرکار سے اگرہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یہ کامنا بھی کرتے ہیں بھولے شنکر سے کہ یہ اتنکواد کے روپ میں یہ آخری گھٹنا ہو اس کے بعد کبھی اتنکواد کی گھٹنا نہ ہو کبھی کسی پریوار کو اپنا جو پریے جن ہے وہ اس طرح سے گوانا نہ پڑے نہ ہی کوئی زخمی ہو اور اس کر کے لیے پولیس پریشاسن کا ایک سب سے بڑا رول بنتا ہے کہ ان اتنکوادیوں کی پوری طرح سے صفائی کریں کیونکہ اب امرنات یاترہ بھی شروع ہو رہی ہے کتنا مشکل ہے اور کیا کرنا چاہیے سرکار دیکھئے بھاونہوں کو روک کر رکھنا سب سے مشکل ہے لیکن ایک طرف بھاونہیں ہیں ایک طرف کرتو ہے کہ امرنات کی یاترہ کے سمیں یہاں پر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو سماج میں کوئی اراجکتہ کی بھاونہ نہ پھیلے سماج میں کوئی اور سرکشہ کی بھاونہ نہ پھیلے اس کر کے ہمارے سب ہی سنگٹھن ہندو جاگران منچ سناتن دھرم سبا وشندو پریشت اور راجنیتک سنگٹھن بھی سب لوگ بڑا شانتی کا بیوہار بنا رہے اس کو اس کام کے لیے جھٹے ہیں کہ سماج میں ایک شانتی کی بھاونہ بنے رہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ ہم سے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے چاہے جمہو کشمیر ہے چاہے جمہو کشمیر سے باہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تیر سریعتریوں پر اس طرح سے حملہ جہاں جہاں ان کے شب جائیں گے کیا اس سماج میں اکروش نہیں بیابت ہوگا اور یہ آتنکوادی صحیح معنی میں یہی کہ چاہتے ہے کہ اس طرح سے شروع ہو جائے لیکن ایک آتنکوادی کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پولیس مجھے لگتا ہے ان کو پوری طرح سے eradicate کرے گی اور ہم بھی اس پال کا انذار کر رہے ہیں جب یہ آتنکواد کا پورن ان مولن جمہو کشمیر سے ہو جائے سر جو آج آپ نے پروٹس کیا ہے آپ سرکار کو کیا میسیج سرکار کو یہی میسیج ہے کہ وہاں گھٹنا گھٹی تھی مجھے تو لگتا ہے کہیں سنکیت ایسے ہیں کہ سمبتہ آتنکوادی گھٹنا ہی ہوگی وہ جنہوں نے بس کو کنفیوز کیا ہوگا ڈرائیور کو اور آج یہ پھر دوسری گھٹنا گھٹی ہے سیدھی سیدھی فائرنگ ہوئی ہے سرکار کو چاہیے کہ ابھی دیش کے اندر ایک باتہ بن بن رہا ہے اس پرکار کا سہارت کا باتہ بن رہا ہے اور یہاں مچیل جاترہ مندل یاترہ اب بوڑے امنات کی یاترہ یہ سب یاترہ ہی چلیں گی تو یاتریوں سرکشہ کی بہابنہ سے ہی رہنا چاہیے سرکشہ کی بہابنہ ہوگی تو آئے گا کوئی نہیں تو ان کا کرا دھرا کے سارا وکاس ہو رہا ہے اور سب کچھ یہ ہو رہا ہے سب دھری رہ جائیں گی سرکار کو سچیدھ ہو رہے سارے کشتر آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو یاتری آ رہے ہیں کیا ان کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹ پٹ گھٹنا ہے سرکار اس کی پوری طرح دھیان دے لوگ جاتری ہیں سماج ان کے ساتھ ہے اس لیے یاترہ ڈھیک سے چلے اور سرکار جو ہے وہ سرکشہ کی بہستہ کریں میرا اتنا ہے کہ باقی سب باتیں ہوئی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو پروٹسٹ کر رہے تھے مختلف سنسطہوں کے لوگ سنسطہوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جو یاتری یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو گھبرانی کی بارت نہیں ہے لیکن سرکار کو سنگیان لینا چاہیے جتنے بھی آتنگواری جو اس میں انوالوں ہیں ان کو جو ہے نیوٹرلائز جل سے جل کرنا چاہیے اور جو پروٹسٹ ہے جس طرح میں نے کہا کہ جو پروٹسٹ ہے وہ لگاتار یہ کر رہے ہیں کل شام سے جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے نہ صرف جمعوں میں بلکہ پورے بارت ورش میں کنڈمنیشن کا دور جاری ہے لوگ اس کو برسنا کر رہے ہیں اس آتنگواری حملے کی اور ایک زوردار اپیل یہ کر رہے ہیں کہ جو آتنگواری اس میں شامل ہیں ان کو جل سے جل نیوٹرلائز کیا جائے اور ایسی گھٹنا یہ دوبارہ نہ ہو اس کے لئے جو 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 ارنیجمنٹس ہیں یا جو جو سٹیپس ہیں وہ اٹھائے جانے چاہیے کیمرومنٹ چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمعہ